ہر کسی کی اچھا رہتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور جس کی جندگی پوری ایسا آرام سے گجرے اس کے لیے وہاں دن رات ایک ایک کر کے کڑی محنت کرتا ہے لیکن چاہ کر بھی بچت نہیں کر پاتا آج ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جس سے آپ صحیح جی کر سکتے ہیں اور اپنے بھاگے کو بدل سکتے ہیں بیدک سناتن مانتہ کے انسار پرتھیک پورڑے ماہ پر پیپل ورچ پر مال اچھمی کی پرکرمہ کی جاتی ہے اس لیے جو بیکتی عارتھیک روپ سے پریسان ہو اسے پورڑے ماہ کو پیپل ورچ کے جڑ میں پوجن کریں جل چڑھائیں اور مال اچھمی کی اپاس نہ کریں پھر کم سے کم اس منطر کو اوم ہی ہی سری سری ہی ہی فٹ کی ایک مالہ ایک سوارڈ بار منطر اس کو جاب کریں آپ کے پرس میں پیسہ ٹکے اس کے لیے اس اپائے کو کریں کسی بھی سب مورت اتبا اچھے ترتیا یا پورڑے ماہ یا دیوالی یا کسی انسو مورت میں سب جلدی اٹھیں سبی عوض شکاروں سے نورت ہو کر ایک لال رسمی کپڑا لیں اب اس لال کپڑے میں چاول کے اکستانے رکھیں جان رکھیں کہ چاول کے سبی اکستانے پوری طرح سے اکندت ہونا چاہیے یعنی کوئی بھی دانہ ٹوٹا ہوگا نہیں ہونا چاہیے ان دانوں کو کپڑے میں باندھ لیں اس کے بعد دھنکی دیوی ماتا لچمی کی بیتی بیدان سے پوجا کریں پوجا میں یہاں لال کپڑے میں بندے چاول بھی رکھیں اور پوجا کے بعد یا لال کپڑے میں بندے چاول اپنے پرس میں چھپا کر رکھ لیں ایسا کرنے پر کچھ ہی سمیہ میں دھن سمبندی سبی پریشانیاں دور ہونے لگیں گی جان رکھیں کہ پرس میں کسی بھی پرکار کی ادھارمک بستو نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ پرس میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی چاویاں نہیں رکھنی چاہیے سکے اور نوٹ الگ الگ بیورستک ڈنگ سے رکھے ہونا چاہیے کسی بھی پرکار کی اناورشک بستو بستو برس میں نہیں رکھیں ان باتوں کے ساتھی بھی اکتی کو سویم کے اس طرح پر بھی دھن پرابتی کے لیے پورے پریاس کرنے چاہیے تو یہ تھے کچھ ایسی سرل سپائے جیسے آپ کر سکتے ہیں اور دھن کا لاپ پاس سکتے ہیں ایسی ہی کسی اور جانکاری کو لے کر آئیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد آپ سے نبیدن ہے کہ یدی آپ اس چینل کو بچانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دھنیواد